لیجنڈ سپر سٹار خالد بٹ صاحب تو آج آپ کو ان کا گھر دکھائیں گے ناظرین یہ گراد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا گھر ہے اور یہ ان کا خوبصورت آشیانہ ہے یہاں پہ وہ رہش پذیر تھے اللہ رحمہ الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیس ٹوڈے ناظرین لیجنڈ سپر سٹار خالد بٹ صاحب جنہوں نے بہت بڑی ایکٹنگ کی اور دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں سپر سٹار ہیں بڑے اداکار ہیں صدارتی ایواری آفتہ ہیں انہوں نے کتنی دولت کمائی کتنا ساسے بنائے اور کتنا پیسہ کمائی آج آپ کو سب کچھ یہ بتائیں گے اور یہ آج ان کا پہلی بار آپ کو گھر دکھا رہے ہیں رہیش گاہ دکھا رہے ہیں جہاں پہ خالد بٹ صاحب رہتے تھے اور دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو آلہ سے آلہ مقام جنت الفردوس میں آتا فرمائے کیونکہ خالد بٹ صاحب وہ اداکار ہے جن کے جنازے پہ جن کی رخصتی پہ ایسے ایسے اداکار روئے اور انہوں نے کہا آج ہم اپنے والد سے محروم ہو گیا اور ہمیں وہ والد اور بیٹوں والے رشتے سے ملتے تھے تو آج آپ کو ان کا گھر دکھائیں گے یہ گھر لاہور میں واقع ہے اور کسنا بڑا ہے کس طرح کا ہے کب بنایا یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے ناظرین یہ خالد بٹ صاحب کا گھر ہے جو لیڈینڈ سپر سٹار تھے اور انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا اور آج کل ان کا جیو پہ خائی کے نام سے ڈراما مشہور ہے معروف ہے اور وہاں پہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تو یہ ان کا گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا گھر ہے اور یہ ان کا خوبصورت آشیانہ ہے یہاں پہ وہ رہش پذیر تھے اور یہاں سے ہی ان کو سفر آخرت پر رخصت کیا گیا اسی گھر میں ان کا انتقال ہوا یہ گھر خالد بٹ صاحب نے اپنے پیسوں سے بنایا تھا اور یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہے انہوں نے کتنا کچھ بنایا کہتے ہیں بڑا اداکار بڑے ساسے بنائے ہوں گے بڑا کچھ بنایا ہوگا لیکن آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کچھ بنایا ناظرین یہ گراد ہے یہ ان کی گاڑی کھڑی ہے اور چھوٹا سا یہ ایریہ جہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں ناظرین یہ دس مرلے کا گھر ہے جو خالد بٹ صاحب نے اپنے پیسوں سے بنایا اور بڑی میند سے وہ پیسے کمائے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا گھر ہے یہ گراج سے مین انٹرس ہے ناظرین یہ خوبصورت گھر جو خالد بٹ صاحب کا ہے کیونکہ وہ بڑی پرسنیلٹی تھے تو ان کی ہر چیز ہمیں خوبصورت لگتی ہے تو یہ وہ آشیانہ ہے جو خالد بٹ صاحب نے بنایا لاہور میں موسیقی 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 واریکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام حسان ادنان ہے حسان ادنان صاحب آپ کے نانا جی سپرستار لیجنڈ بہت سارے ڈراموں میں کام کیا اور بہت سارے لوگوں کی محبت اور دلوں میں بسے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تعاف ربائے تو اتنے بڑے سپرستار تھے انہوں نے کتنا پیسہ کمایا اور کتنے گھر بنائے اللہ کا شکر ہے نانا جی نے بہت پیسہ کمایا لیکن پیسہ انہوں نے گریبوں پہ لگایا اور اپنے دوستوں پہ لگایا اچھا آپ کے نانا جی نے بہت پیسہ کمایا بڑی میند سے کمایا تو گھر کتنے بنائے گھر تو بس یہی بنایا باقی انہوں نے اپنے دوستوں کو وہ دیتے سارا کچھ وہ دوستوں کو اپنا فیملی میمبر مانتے تھے وہ سارا کچھ اپنے دوستوں کے نام کرتے تھے دنیا دیاری انہیں آتی تھی تو انہوں نے صرف یہ گھر بنایا اتنا پیسہ کمایا وہ پیسہ کہا گیا اچھا نانا جی کے ساتھ آپ کی کتنی اٹیجمنٹ تھی میری میرے نانا جی کے ساتھ میری میرے بھائین بھائیوں میں سے سب سے زیادہ اٹیجمنٹ تھی اتنا میری بیڑی بھائین کے ساتھ وہ بہت پیار کرتے تھے سب سے پہلی نوازی تھی لیکن میرے سے جتنا انہیں پیار کیا اتنا کسی سے نہیں کیا آپ کو نانا جی دوست سمجھتے تھے مجھے نانا جی دوست اپنا بیٹا اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اچھا آپ کو آپ کے نانا جی دوست سمجھتے تھے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے آپ ان کے بیٹے بھی آپ ان کی صاحبزادی کے بیٹے تو کیا باتیں ہوتی تھیں انہیں بہت پسند تھا جب کوئی ان کی بات مانتا تھا تو وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ میری وارڈروب سیٹ کر دو کہ کوئی اٹھ نہیں سکتے تھے لاشٹیز میں تو میں اٹھا ساری وارڈروب سیٹ کی انہوں نے بعد میں سو کے اٹھے تو پوچھا کہ بھئی میری وارڈروب آپ کو گاتا سیٹ کر دیں جب میں وارڈروب کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھ کے اتنا خوش ہوئی اتنا خوش ہوئی یار میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی اور اس نے فٹا فٹ کمپلیٹ کر دی وہ بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی ان کی بات مانتا تھا آپ ان کی کون کون سی باتیں مانتے تھے اور وہ آپ کو کون کون سی باتیں کہتے تھے کہ یہ کر لو یہ کر لو انہوں نے زیادہ کچھ تو کہتے نہیں تھے لیکن وہ یہ بڑا چاہتے تھے کہ جو میں کہوں وہ منٹوں میں سیکنڈز میں پورا ہو سیکنڈز میں پورا ہو